سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے ہیں میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا اس رسول کا تم پر بے پناہ احسان ہے اس احسان کا بدلہ تم اپنی زندگی کو ضائع کر کے مت دو اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بساؤ آج سے کئی سال تبل ہی میں نے یہ کہا تھا یہ محبت کیسے منتقل ہوتی اپنے نبی کی صرف تقریروں سے نہیں ہر باپ اپنے بچے کی تربیت کرے اسی محبت پر تب یہ منتقل ہوگی تب یہ ٹرانسفر ہوگی اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف اور صرف جلسوں سے اور بیانات سے ہی یہ چیزیں پھیلیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ ہر مومن ہر مسلمان کو یہ چاہیے آج جمعہ ہے آپ نے ایسا معمول کیوں نہیں بنایا اپنے گھروں میں کہ جمعہ کے دن کتنے بھی میرے بچے ہیں میری بہنیں بھائی ہیں یا جائن فیملی بھی رہتے ہیں جمعہ کے بعد جاتے ہیں دسترخان پر بیٹھتے ہیں کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ایک لکمہ اٹھانے سے پہلے ہر ایک اپنے ذمہ یہ لے لے کہ سو بار حضور پر دوریت پڑھیں گے پھر آج جمعہ کے دن کھانا کھائیں پھر آج ہم کھانا کھائیں گھروں کے اندر جو عشت رسول کی بہاریں آئیں گی مجھے سمیت نہیں پاؤ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی جو بہاریں آئیں گی آپ کو خود ایک انقلادی ماحول نظر آئے پہلے میں عزیز اپنے گھروں سے اس کی تبدیلی شروع کرو یہ نہیں ہے کہ جمعہ میں آ کر کے یا کسی تقریر میں بیٹھ کر کے صرف سبحان اللہ کہنا ہی سوا اپنے گھروں میں ریولیشن لانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل آنے والا جو ماحول ہے وہ بہت ہی چیلنجز سے بھرا ہوا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں جو دو سال کے بچے فور جی اور فائی جی چلانے کے قابل ہو چکے آج ان کے ہاتھوں میں انڈروائی موبائل کھلونی کی طرح ہو چکا ہے دو سال تین سال کے بچوں کے ہاتھ میں ان کی جوانی جب آئے گی تو یہ کس انداز میں بڑے گی یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ہمارا دور تو ختم ہونے کے خریب ہے ہم نے جو جینا تھا وہ جینا ہے موت ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے ہم تیزی سے اپنے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مستقبل ان کا فیچر داؤ پر لگا ہوا ہے یہ ہزاروں تزمانوں میں گھروں میں ہوں گے میری یہ بات ہوتا ہے آج سے کچھ سال بعد اگر سنیں گے بچے تو انہیں یاد آئے گی ان کے زمانے گڑی اور گڑے سے کھیلنے والے نہیں ہوں گے یہ تو بم اور باروت کی باتیں کر رہے ہوں گے یہ زمانہ ان کا جو آنے والا ہے بڑے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے یہ ورک اور پنے پلٹنے کی بھی ان کو عادت نہیں ہوگی ہم تو کتابیں دیکھ چکے اگلی نسل کتابیں بھی نہیں دیکھنے والی ابھی میں عرب شریف سے واپس لوڈا کئی ہمارے پرانے ساتھی ان میں سے ہمارے ایک ساتھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تقریباً تین سو سالہ پرانا بزنس تجارت کس چیز کا کتابوں کا ایک پرنٹ کا وہ اب بند ہونے جا رہا ہے تین سو رزال سے کتابیں وہ چھاپتے تھے پرنٹنگ پریس بھی تھا ان کا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھاپے بھی اور تقسیم بھی ہوئی بک بھی گئی لیکن یہ تجارت بند یہ ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ انہوں نے یہی بتایا کہ اب کوئی کتاب نہیں لیتا آپ ہر چیز موبائل اور انڈرنیٹ کے ذریعے سے دیکھیں جائیں یہ تو میں ایک سیمپل ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی کو زیر و زبر کرنے والی ہیں اور تیزی سے دنیا بدلنے والی ہیں آپ خود محسوس کرتے ہوں گے دس سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ آج غائب ہو چکے ہیں آپ نے پتہ بھی نہیں کہیں آج پوسٹ آفیس نظر نہیں آتے پی سی اور اسٹی ٹی نظر نہیں آتے دس سال پہلے ہم دیکھیں ہوں میں دس سال کے اندر جب یہ اتنی تبدیلی ہے تو اب آنے والے اور جو دس سال ہوں گے وہاں اور کمال کی تبدیلی لائیں گے اور ان میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے بچوں کے لیے ہوگا آپ میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ دیں یہ جو آنے والا باہول ہے ایک طرف ٹیکنالوجی کا زمانہ اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہر خواہش ان کی ان کے ہاتھ میں موجود ہے گناہ کرنا چاہیں سب ان کے ہاتھ میں مولفوت ہے سب کچھ بیٹھے وہ جگہ پر انہیں سب مل جائے گا دنیا ان کو آرام پسند بھی بنائے گی کام چور بھی بنائے گی اور عیاش بھی بنائے گی گھر کے بیٹھ پر بیٹھ کر کے تم سارے گناہ کر سکتے ہو یہ سارے انتظامات کر کے دنیاں دے دے گی یہ جو اگلا زمانہ آنے والا ہے ان کو ماں اور باپ کا فرق بھی معلوم نہیں رہے گا اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کچھ نہیں پتا رہے گا بھائیوں اور بہلوں کی قدر بھی نہیں معلوم ہوگی میرے عزیزوں اس زمانے کے لیے تیاری کیا ہونے چھے ایک طرف ٹیکنالوجی کا حملہ دوسری طرف کفار و مشرقین جو اسلام دشمن ہیں یا مسلسل اس بات کی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے اسلام ختم ہو جائے یہ بڑے بڑے طوفان انتظار کرنا ہے ہمارے بچوں کو نگل جانے کے لیے سکولوں کے سیلیبس بدل دیے گئے ان کو ان کی تاریخ یاد نہ رہے ایڈوکیشن بڑا بدل دیا گیا کہ ان بچوں کو ان کے پرکھوں کی تاریخ یاد نہ رہے سب تبدیل ہو گئے اور آگے ان بچوں کے لیے آپ کی تیاری کیا ہوں میرے عزیز اور سمپل سی بات یہی ہے آج تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو جاتا ہے ایک بات تو تیہ ہے ان کے ہاتھوں سے آپ نہ موبائل لے پاؤ گے نہ انٹرنیٹ بند کر پاؤ گے نہ ان کو ٹیکنالوجی کی دور سے پیچھے لا پاؤ گے جینا تو اسی دور میں ہے انہیں انہیں سامانوں کے ساتھ بھی جینا ہے لیکن علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں علاج یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے یہ سب چیزیں ختم کر دو آج تمہیں ختم کر سکتے ہو جہاں تمہاری آنکھ بند ہوئی وہ بچہ پھر سے استعمال کرے گا اس کا حل اور علاج ایک ہی ہے اس کو جس میدان میں بھی رہنا ہے بچے کو اتنا عشق رسول پلاو کہ جس بادی میں بھی جائے اپنے نبی کا وفادار بن کر کے اس کا علاج ایک ہی ہے ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سے اسی طریقے کو اپنایا میں نے آج خود محسوس کیا میرے عزیز ہوتا ہے نا جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی ہے یہ مشہور ہے نا مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے ہے روز دیکھتے ہیں تو قدر کم ہو جاتی ہے ارے یہ تو سامنی ہے نا ہمارے لیکن ہم نے حرم کعبہ میں ہیں اور مدینہ تورسول نے دیکھا بعض لوگ سال دو سال مکہ میں رہنے کے بعد میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ لوگوں کی قیدیت ایسی ہو جاتی ہے کامنا ارے لوگ دیکھتے ہیں نا اہمیت اور قدر کم کر لیتا ہے اگر کوئی تو بدبخت آدھوئی حضور کے گمبت کو دیکھنا ہر مومن اپنی سعادت سمجھتا ہے لیکن جس کو مدینہ میں رہنے کی سعادت مل گئی پھر یہاں مربی میں کہتا ہوں سب کی بات نہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو روز دیکھنے کی وجہ سے اپنے آپ میں اس کی قدر کم کر لیتے ہوں گے لیکن وہ بدبخت ہوں گے وہ بدبخت ہوں گے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں مدینہ تیبہ میں ایک گھر کی ایک محفل میں حاضری ہوئی جن کا خاندان پچھلے کئی سو سالوں سے وہاں آباد ہے مدینہ تیبہ میں اور ہر ہفتے وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع کی محفل ہوتی ہے سارے وہاں پر علماء بھی آتے ہیں جب محفل شروع بھی ہم خود بھی تھے تو جو شیخ ہے مدینہ کے رہنے والے جن کی کئی پشتوں سے وہ وہیں پر آباد ہیں میں نے حاجیوں کو بھی دیکھا ہے آٹھ دس دن اگر مل جاتے ہیں تو وہ ایسے وہاں پر ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی باتیں ہیں کہ عدد نہیں رہ جاتا لیکن جو وہیں پر موجود ہیں وہیں پر موجود ہیں سالوں سال سے مولید کی محفل میں بیٹے ہیں دھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں حال میں تھوڑی دھیر کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے اور ہمارے سامنے کھجوریں اور کہوہ پیش کرنے لگے اور ہمارے ہاتھ چوننے لگے ہم تو مہمان ہیں اور ہمارے سے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں ہم نے پوچھا یہ بچے کون ہیں کام کرنے ہوں کہا نہیں جن کا یہ مکان ہے جو شیخ بیٹے ہوئے ہیں ان کے خاندان کے بچے ہیں یہ محفل میں بیٹے ہوئے ہر ایک کا عدب کر رہے تھے اور جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے آخر میں سب کھڑے ہو گئے اور ان بچوں کو ہم نے دیکھا وہ گلاب کی پتھیاں بکھیرنے لگے ہوا میں اچھالنے لگے اور اپنے نبی کے نام پر سر جھکا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عدب سے کھڑے ہو گئے ان بچوں میں اتنا شعور نہیں لیکن طریقہ دیکھا آنکھیں بھیگ گئی محفل ختم ہونے کے بعد ہم نے اس شیخ سے ملاقات تھا اور انہوں نے کہا میں نے کہا کہ بہت دور دور سے آئے گئے لوگ یہ عدب نہیں کر پاتے سیکڑے سال سے آپ قریب رہ کر کے بھی یہ عدب رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے دادا ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا آنے والا زمانہ بہت سخت ہوگا بہت ڈیجر ہوگا اور ہر زمانے میں اگر تم فتنوں سے اور توفانوں سے بک سکتے ہیں تو صرف ایک ذریعہ ہے اپنے بچوں کو حضور کا عدب اور اس نیتے پلاؤ ہر توفان تمہارے سامنے آنے سے بھی قطر آئے گا اور تمہارا دین ہمیشہ محفظ رہے گا آج ہزار بے حیائی کیوں نہ ہو جائے لیکن ہم نے ان گھروں کو دیکھا ہے ان کے بچے بھی آج اسی وہنگک میں مبتلا ہے وہی عدب ان کے ہاں ہے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے آج آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو چکی ہے جاؤ اپنے دھروں میں ان بچوں کو صرف اور صرف جانی جانی اس پاپا پر ہی مت لکھو ان کو اپنے نبی پاک کی محفت اور حضور کے نام کا بھی گرویدہ بناو اور ان سے یہ باتیں کرو کہ بیٹا ہر چیز کو ہم کمپرومیز کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی محفت اور عزت پر کوئی کمپرومیز نہیں کرتے ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے ایک بات یاد رکھنا اے میرے عزیزوں مسلمان یہ میرا میسیج ہے کہ اگر کمارے سینے میں عزور سے محفت کرنے کا جذبہ ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری روح تمہارے ساتھ ہے اور اگر یہ چیز نکل گئی تو تم مردہ لاش ہو لاش ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی